جی سفر کا آغاز ابھی کریں گے راسل خیمہ تو خجیرہ اور بارش کافی تیز سٹارٹ ہو گئی ہے اللہم صیبا نافعا اللہم صیبا ہنیئا مجھے لگی تھی بھوک اور ادھر ٹوٹ مارک گیٹ ہے یہاں پر ایک مجھے اور چھوٹی سی بہت بھی خوبصورت مسجد نظر آئی ہے یہ ہے اور یہ برطن بھی اس کا پلاسٹک کا کوو ہے پانی نکالنے کے لئے اور کوئیں کے اندر ابھی بھی پانی ہے اور اس کو لپ بھی کیا گیا نیچے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد کے چار ڈھوم ہیں کیا خوبصورت نظر ہے گاؤں کے اندر آپ کو کافی زیادہ مینار نظر آ رہے ہوں گے جو کہ مساجد ہیں یہاں کی جی میں اس وقت یوئی کی بہت ہی تاریخی جگہ پر ہوں اور یہ ہے البیدیا موسک یہ مسجد چھ سا سال پرانی ہے اور یوئی کی سب سے پرانی مسجد ہے ابھی ہم لوگ مسجد کے اندر جائیں گے اور اندر سے بھی مسجد کو دیکھیں گے مسجد کے بیک سائیڈ پہ ایک پہاڑی ہے پہاڑی کی اوپر دو بہت ہی خوبصورت واش ٹاور ہیں ہم واش ٹاور بھی دیکھیں گے اور پہاڑی کی دوسری سائٹ پہ البیدیا ویلیج ہے تو ہم پہاڑ کی اوپر سہی البیدیا ویلیج کا بھی نظارہ کریں گے تو چلیے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام بابر شاہین ہے اور میں آپ سب کو اپنے نئے ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں جی سفر کا آغاز ابھی کریں گے راسل خیمہ تو خجیرہ اور بارش کافی تیز سٹارٹ ہو گئی ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ خجیرہ میں بھی کافی بارش ہو رہی ہے وہاں پر ہم کچھ جگہیں رکیں گے خاص کر آج کا ہمارا جو وزٹ ہے وہ البیدیا موسک ہے جو کہ یو ای کی سب سے پرانی موسک ہے کوئی چھے سو سال پرانی یہ مسجد ہے تو چلتے ہیں انشاءاللہ وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں رستوں میں بارش کی کیا سیٹویشن ہے اللہم صیبا نافعا اللہم صیبا ہنیئا خجیرہ کے جتنا علاقہ ہے یہاں پر پہاڑی پہاڑ ہے اور اس کی سنری بہت خوبصورت ہے یہ علاقہ ہے باقی ہوئی سے لائٹ آج کم ہے کیونکہ کالے شاہ بادل آئے ہوئے موسیقی 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 کیونکہ آگے روڈ کوئی نہ بلوک ہو کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جب فلڈ کی سیچوئیشن ہوتی ہے تو یہاں پر اکثر روڈز کو بند کر دیا جاتا ہے ویسٹرز کے لئے تو ابھی میں رستے میں رکھا ہوں یہ کھوٹ مارکی اور بارش کافی تیز ہو چکی ہے مجھے لگی تھی بھوک اور میں نے اپنے لیے یہ لیے گھتا مجھے لگی تھی بھوک اور ادھر پروڈ مارک گیٹا ہے اگر سے میں نے یہ اپنے لیے بنوائی ہے یہ ٹوان جیسے ہم کبھی کہتے ہیں یہ لیمن اور پوری مرچی ڈال کے کافی سپائسی بناتے ہیں اور ابھی اس کو میں ٹرائے کروں گا بسم اللہ بہت سپائسی ہے لیکن بہت مزیک ہے بارش کی موسم میں اور بھی اچھا لگتے ہیں اور مجھے بھوک بھی لگ دی ہے یہ چھوٹی چھوٹی شاپس بنی ہوئی ہیں ان پر فروٹ ہے اور یہ بھٹھا وغیرہ ہے باقی ادھر سے ہنی بھی آپ کو مل جائے گا یہاں کا لوکل یہ جب براسل خیمہ سے فجیرہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں یہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر انہوں نے ایک بہت خوبصورت میوزیم بنایا ہے اس میں بہت ہی اولڈ موڈلز ہیں گاڑیوں کے اور یہ پرائیوٹ پروپرٹی ہے اس نے اس کو رینوویٹ بھی کیا ہے یہ ایک گورنمنٹ کی جگہ نہیں ہے اس کی رینوویشن ہو رہی تھی کچھ سال پہلے اب یہ کمپلیٹ ہوگی اور یہ پبلک کے لیے بھی اپن کر دیا گیا ہے اور وہ آپ کو پر ایک مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی وہ جس در آپ کو منار نظر آ رہا ہوگا ٹاپ پر ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے یہ سامنے لی میریڈن بہت ہی خوبصورت ہوتیل ہیں ساتھ ریزورٹ بھی بنے ہوئے ہیں کافی یہاں پر کافی کیفیٹیریہز ابھی اپن ہوئے ہیں یہ جگہ کافی ٹائن سے خالی پڑی تھی کووڈ میں تو بلکل یہ بند ہوگئی تھی ابھی دوبارہ اس کو ریسٹور کر دیا گیا ہے کووڈ کے بعد یہاں پر کافی کیفیٹیریہز ریسٹورنٹس اور اسپیشلی سی فوڈ کے لیے یہاں پر کافی ورائٹی آپ کو نظر آئے گی ابھی میں رکھا ہوں کافی وغیرہ پیئیں گے یہاں پر اور البیدیا موز یہاں سے فیفٹین منٹس کے فاصلے پر ہے یہاں پر ایک مجھے اور چھوٹی سی بہت دی خوبصورت مسجد نظر آئی ہے وہ آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں ابھی نماز کا وقت نہیں ہے اس لئے مسجد تو بند ہوگی تو یہ مسجد آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ اور اس کے ساتھ ہی ایک میوزیم بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ بھی کافی کے لئے رکھیں بارش کافی کام ہو چکی ہے موسم بہت خوبصورت ہے تو ادھر نظر پڑی ہے ادھر اپن ہوا ہے یہ الکا کے علاقے ہے الکا ہیریٹیج ویلیج یہاں پر اول موڈلز کی کافی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اندر اور باہر بھی ایک بہت خوبصورت گاڑی کھڑی ہے یہ 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 دیکھیں یہ اس میوزیم کے باہری یہ آپ کو کچھ گاڑیاں ایسے نظر آئیں گی یہ بہت ہی اول موڈل ہیں بہت ہی اول موڈل ہیں مسجد کے باہر بہت ہی خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں اور پودے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ابھی کیونکہ نماز کا وقت ہو گئے پہلے نماز پڑھتے ہیں کیمرہ اور باقی کٹ میٹس گاڑی میں رکھتے ہیں اور یہاں پر ایک مانو بلی بھی بھوم رہی ہے یہ لگ رہا ہے کافی دنوں سے بھوکی ہے مانو مانو مسجد کے باہر یہ بیری کا بہت ہی بڑا درخت ہے اس کی اوپر بیر بھی لگ چکے ہیں اور کچھ تو پک بھی گئے ہیں یہ مسجد کی کمپلیٹ ہسٹری لکھی ہوئی ہے البیدیا موسک ہے البیدیا موسک ہے موسک ہے یہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے پریئر ہال ہے سمال میراب اور سمپل ممبر میراب اور ممبر ہے اس کے اندر وہ بھی آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے اور یہ سکیر شیپ کی ہے جی اور اس کے چار ڈوم ہیں گمبت جنہیں آپ کہتے ہیں اور ایک اس کے اندر ایک پلر ہے مین پلر جو ہے کولم اور یہ جو ہے اور اسٹیلیا اور فوجیرہ کے آئی کیولیگل دپارٹمنٹ نے ڈسکور کیا تھا کہ یہ 1446 میں یہ مسجد یہ تعمیر کی گئی تھی یہ ساری انفرمیشن لکھی ہوئی ہے یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور مسجد کے باہر ہی انہوں نے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے کیونکہ یہاں پر راش کافی ہو جاتا ہے کئی بار ویسٹرز کافی زیادہ ہوتے ہیں تو مسجد چھوٹی ہے تو لوگ یہاں پر بیٹھ کر بیٹھ کرتے ہیں سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر خواتین کے لئے اور مرد حضرات کے لئے وضو کی جگہ بنائی گئی ہے اور یہ مڈ کے دو جو مڈ اور سٹونز سے جو سٹکچر بنائے گئے ہیں ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ مسجد کے بلکل باہر آپ کو یہ چھوٹا سا کوئن نظر آئے گا تو اگر یہ مسجد چھ سو سال پرانی ہے تو اس لکھ یہ کوئن ہی استعمال ہوتا ہوگا پانی کے لئے اور یہ برتن بھی اس کا پلاسٹک کا پانی نکالنے کے لئے اور کوئن کے اندر ابھی بھی پانی ہے اور اس کو لپ بھی کیا گیا ہے یہ مسجد کی انٹرنس ہے ابھی ہم اندر جا کر دیکھتے ہیں اندر سے یہ کیسا ہے بسم اللہ موسیقی 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 یہ مسجد کے لیفٹ سائٹ پہ اوپر سیڑھییں جا رہی ہیں یہ واش ٹاور کی طرف جاتی ہیں اور اس کے بیک سائٹ پہ البدیا ویلیج ہے اس مسجد کا نام بھی البدیا موسک ہے تو یہ اسی ویلیج کی مسجد ہے تو ابھی اوپر چل کر دیکھتے ہیں واش ٹاور ہے اچھا یہ میں واش ٹاور ٹو پہ کھڑا ہوں واش ٹاور ٹو میرے بلکل پیچھے ہے اور نیچے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد کے چار ڈھوم ہیں نورملی کیا ہوتا ہے ہر مسجد کا ایک ہی ڈھوم ہوتا ہے اس کے چار ہیں اور چاروں کا سائز بھی الگ الگ ہے اور یہ چھوٹا سہ سین بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا مسجد کا اور اس کے بلکل سامنے آپ کو کون نظر آ رہا ہے اور اگر میں تھوڑا سا کیمرہ دور سے دکھاؤں آپ کو تو یہ آپ کو سامنے سمندر نظر آ رہا ہے یہ سارا کوسٹل ایری ہے یہ سارا آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے اور اگر میں رائٹ سائٹ پہ کروں تو یہ جو نئی کنسٹرکشن ہے یہ والا وضو کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے لیڈیز کے لیے الگ بنائی ہے جنٹس کے لیے الگ اور اس سائٹ پہ یہاں پہ یہ جو آپ کو ابھی نظر آیا گا یہ واش ٹاور ٹو تھا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں اور تصویریں بھی بنا رہے ہیں اور جا رہے ہیں واش ٹاور یہ واش ٹاور مسجد کی لیفٹ سائٹ پہ ہے اور یہ بند پڑا ہوئے تالہ لگا ہوئے اس کو اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں البیدیا کا گاؤں یہ بیک سائٹ کا البیدیا ویلیج ہے اور وہ یہاں پر خجوروں کے باغ نظر آ رہے ہیں اور یہ پیچھے کا فیون بھی نظر آ رہے ہیں یہ جی واش ٹاورٹو اس کو بھی لاک کیا گیا ہے یہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ سب سمندر ہے اور یہ حفاظتی دیوار بنائی گئی ہے پتھروں سے اور یہ سارے جو پتھر ہیں یہ یہاں سے یوز ہوئے ہیں کیونکہ یہ پہاڑی لاکھ ہے تو ادھر سے ہی پتھر لاکھر یہ دیوار بھی بنائی گئی ہے اور یہ دیکھیں جی لوگوں نے پانی پی کے چائے پی کے یہاں پر کچھرا پھینکا ہوا ہے پہاڑ کی اوپر تو کینلی یہ آپ لوگ نہ کیا کریں بہت ہی خوبصورت ملک ہے یہ اور یہ صفائی رکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر اس طرح کا کورا کرکڑ اگر پھینکتے پولیس دیکھیں تو اس پر فائن بھی ہے تو ہم پہاڑی کے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جا کر دیکھتے ہیں جہاں تک جا سکے اور یہاں پر اوپر پہاڑی کی طرف بھی جانے کا رستہ ہے تو یہاں انہوں نے allow کیا ہوئے کہ آپ اوپر جا سکتے ہیں تو تھوڑا پہاڑ کی اوپر چڑھ کر نظارہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیا خوبصورت نظار ہے گاؤں کے اندر آپ کو کافی زیادہ مینار نظر آ رہے ہوں گے جو کہ مساجد ہیں یہاں کی اور یہاں پر کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے یہاں پر نیچے لگ رہے ہیں کہ لوگوں نے سبزیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے وائٹ ٹینکس نظر آ رہے ہیں یہ پانی کے ٹینک ہیں لوگوں کے یہ والے فارم آوس ہیں اور وہ تھوڑا سا دور دیکھیں تو وہ سب رہائشی علاقہ ہے جی تو دوستو میرے پلان میں تھا کہ میں ادھر سے الپیدیا موز سے سیدھا الپیدیا ویلیز جاؤں گا جو کہ مسجد کے بالکل بیک سائٹ پہ ہے لیکن اب سیچویشن یہ ہے کہ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی ہے اور میں نے گورنمنٹ کی فورکاست کو چیک کی ہے تو یہ بارش آئی رات تک رہنی ہے کیونکہ آیا گورنمنٹ نے کل رات سے کلاوڈ سیڈنگ سٹارٹ کیوئی تھی آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ یہ آرٹیفیشل رینز ہوگی ہوئی کے اندر تو رینز ابھی بہت زیادہ تیز ہونے والی ہے تو میں اس لیے ابھی گھر کروں گا تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں نے اپنے لیے چاہے لے لی ہے تو ابھی میری بابسی کے انتظام ہو گیا ہے آپ سب لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور I want your support سبسکرائب پیشن Thank you